الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین ایعاک نعبدو و ایعاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین آنمتا علیہم غیر المغدوب علیہم ولدعالین آمین اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلی علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلی علی ابراہیما انکا حمید مجید مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکے اللہ کے پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ان سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز ہے اور اتنا طاقتور عمل ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے پوری دنیا میں مسجدیں بنانی پڑی اس عمل کی ادائیگی کے لیے بقیدہ ہر گاؤں شہر ملک ہر زبان ہر خطے میں مساجد کی تعمیر کی گئی کس لیے تاکہ لوگوں کو نماز کیا پابند کر دیا جائے لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے نماز فرض کیوں کی گئی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے نماز کی فرضیت کی وجہ تسمیہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتایا کیوں اتنے لوگ جمعہ کے روز اکٹھے ہوتے ہیں الگ الگ مسجدوں میں صرف نماز کے لئے سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں جب صبح ہوتی ہے جب لوگوں کو اپنا بستر بڑا محبوب ہوتا ہے جس وقت تو معزن جب آزان دیتا ہے تو کیوں اللہ کے بندے اپنا بستر چھوڑ کے سخت سردی میں اٹھ کے وضو کر کے مسجد تک پہنچتے ہیں گرمیوں کی تپتی ہوئی دپہر جس میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے جب لوگ اور دھوپ تھپیڑے مار رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی جب تپتی ہوئی دپہر میں معزن کہتا ہے نماز کے لئے آؤ پھر جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ مسجد کی طرف نکل پڑتے ہیں حتی کی جب جنگ کی بھٹی گرم ہوتی ہے ایک طرف دشمن ہوتا ہے ایک طرف ہم ہوتے ہیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیروں کی چھاؤں میں اور آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جب یہ خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کس لمحے دشمن کے نشانے کا انسان شکار ہو جائے اس وقت بھی جب معزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑھا ہے آؤ نماز کے لئے پھر بھی اس وقت میں جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں جو لوگ ہوتے ایمان والے وہ وضو کر کے نیت باندھ لیتے ہیں اپنے رب کی حضور نماز کی آخر ایسی کیا وجہ تسمیہ ہیں کہ سنے بلوگت کے بعد نماز کو فرض دیا مردوں پر عورتوں پر زندگی کے آخری لمحے تک حکم ہوا کہ اگر بستر پر آئے اٹھ نہیں سکتے ہاتھ کے اشارے سے نماز پڑھو ہاتھ کا اشارہ نہیں کر سکتے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو نماز کو لازم قرار دے دیا گیا وجہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے قبلے کی طرف مو ہونا ضروری ہے نماز کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے مسجد میں آزان کا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے مساجد کی تعمیر ضروری ہے نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نماز کے لیے کندوں سے کندے ملا کے کھلا ہونا ضروری ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ضروریاتیں نماز میں سے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ تمام چیزیں نماز کی ضرورتیں ہیں وضو نماز کی ضرورت ہے پاکیزگی حاصل کرنا اس تینجے میں نماز کی ضرورت ہے سر پر کپڑا ڈھاپنا دستار باندھنا ٹوپی پہننا نماز کی ضرورت ہے پاجامہ ٹکنوں سے اوچھا ہونا نماز کی ضرورت ہے نیت باندھ کے گھڑے ہو جانا نماز کی ضرورت ہے لیکن نماز کا مقصد کیا ہے نماز پیغام کیا دیتی ہے نماز سمجھاتی کیا ہے نماز فرض کیوں کی گئی دکھ کی بات ہے کہ ضرورتیں سب کو پتا ہے ضرورتیں سب کو پتا ہے مقصد کسی کو یاد نہیں ضرورت ہر انسان کو پتا ہے اور ضرورت پر تو ایک دوسرے کے قلاب لڑ بھی رہے ہیں کوئی کہتا تو ایسے نماز بڑھتا ہے کوئی کہتا تو ایسے نماز بڑھتا ہے کوئی کہتا ہے ایسے نماز بڑھتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رفعدین کے ساتھ نماز پڑھے اگر مفتی صاحب سے پوچھو مولانا سے پوچھو شیخ الادیش سے پوچھو مجدد وقت سے پوچھو کہ چناب ان کی نماز ہو جاتی ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہو جاتی ہے اور اگر کوئی رفعدین نہیں کرتا تو ان کی نماز ہو جاتی ہے ہاں جی ان کی بھی ہو جاتی ہے اگر کوئی شاتی پر نیت بانتا ہے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے اگر کوئی ناف پر نیت بانتا ہے ان کی نماز ہو جاتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے جب ضرورت تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو کے ہو رہی ہے تو پھر ان ضرورتوں کے اوپر تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہے ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہیں ان ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدغمانی ہیں لیکن مزہ تو یہ ہے کہ ضرورتوں پر لڑ رہے ہیں مقصد کسی کو یاد نہیں ہے مقصد نماز کیا ہے کیوں اتنا طاقتور عمل آپ کو بتائے میدان جنگ میں حکم ہے نماز کا ٹائم ہو جائے لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ عرض اللہ میدان جنگ کی بٹی جب گرم ہوتی جب جان کا خطرہ ہوتا ہے جب کسی بھی لمحے تیر آ کر لگ سکتا ہے اس وقت کیا کریں پہلے دشمن کا مقابلہ کریں یا پہلے نماز پڑھیں حکم ہوا کہ آدھے لوگ میدان میں رہو آدھے آ کے نماز پڑھو اور اگر چار رکعت ہے مسافر کو دو کر دی اور پھر اگر دو رکعت ہے تو میدان جنگ میں ایک کر دی فرمایا ایک نقاط نماز پڑھو پھر تم ان کی جگہ چلے جاؤ تاکہ دوسرے آ کے دوسری رکعت پڑھ کے پورا کریں لیکن نماز کی معافی نہیں دی اتنا طاقتور عمل کہ نماز کی معافی نہیں نماز کسی حالت میں قضا ہی نہیں کی جا سکتی نماز کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا اتنا بڑا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرما دیا اللہ کے بندے اس کا کچھ مقصد بھی ہوگا نماز کچھ چاہتی بھی ہوگی نماز کے کوئی معنی بھی ہوں گے نماز کا کچھ پیغام بھی ہوگا نماز کا کوئی اعلان بھی کیا گیا ہوگا کیا ہے وہ اعلان کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز کی خاطر لڑنے والے تو بہت دیکھے ہوں گے آپ نے لیکن ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا نماز کیوں پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں دین کے لئے آپ کیوں پڑھتے ہیں اللہ کے لئے آپ اللہ کے لئے آپ اللہ کے لئے حیرت انگیز بات سنیے آپ یہ جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ نماز تو اللہ کے لئے پڑھتے ہیں لیکن قرآن پاک میں ایسا نہیں لکھا ہے کیونکہ اب نماز بڑھنے والے اور نماز کی تربیت دینے والے کلمات تو یاد کروا رہے ہیں لیکن مقصد نماز کو فوت کر دیا گیا چلیں قرآن پاک کو کھولیں متعدد جگہ پر اللہ کریم نے نماز کی پرزیت کا اعلان کیا نماز کی فضیلت کا اعلان کیا اور نماز کی وجہ تسمیہ کا اعلان کیا کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ نماز تم پر فرض کر دی گئی کیونکہ 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 تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو اچھی باتیں کرنے لگ پڑو تم بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے نا بلے شاہ ہمارے ہیں نا آسی پنجابی ہیں تے بلہ ساڑھا ہے تے بلے شاہ نے فرمایا ہے نا کہ نماز بھی نیتی جانے ہو تھگی بھی کیتی جانے ہو آگ کی کیتی جانے ہو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کیا کہتا اچھا نماز بھی پڑھتے ہو اور نماز کے بعد تھگی بھی مارتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو کسی کی بیٹی کی طرف زینہ کیا ارادہ بھی رکھتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو بیمانی بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو دل میں کینا بھی رکھتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو بغز بھی کرتے ہو نماز بھی پڑھتے ہو ریاکاری بھی کرتے ہو وہ کہتا نماز بھی نیتی جانے ہو تھگی بھی کیتی جانے ہو آگ کی کیتی جانے ہو پھر قرآن پاک نے کہا کہ نماز اس لئے فرض کر دی گئی اس لئے فرض کر دی گئی تا کہ تم متقی بن جاؤ لفظ متقی آیا قرآن پاک میں دوسری مرتبہ ورمایا نماز اس لئے فرض کر دی گئی تا کہ تم متقی بن جاؤ متقی کس کو کہتے ہیں متقی اچھے بندے کو کہتے ہیں متقی نیک بندے کو کہتے ہیں متقی شریف بندے کو کہتے ہیں متقی دیانتدار کو کہتے ہیں آپ متقی کس کو کہتے ہو جس کی شکل مسلمانوں جیسی ہو لیکن قرآن نے کہا متقی وہ ہے جو اپنی ماں کا کہنا مانتا ہے متقی وہ ہے جو اپنے باپ کے آگے نہیں بولتا متقی وہ ہے جو میاں بیوی میں صلاح رکھتا ہے متقی وہ ہے جو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے متقی وہ ہے جس کا پڑوسی اس سے راضی ہے اگر یہ پانچ باتیں متقی میں نہیں ہیں وہ دنیا داروں کے لئے جتنا مرضی اچھا بنتا رہے وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کیا سمجھا کہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آکے اللہ راضی ہو جائے گا پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ کائنات میں بستے ایک وقت میں ہی سجدہ کرتے ایک ساتھ کہ ہم نے اللہ کو ہم نے عیشور کو ہم نے اکال پرخ کو ہم نے اس رب کو جس نے کہا الحمدللہ رب العالمین کہ میں تمام عالم کا پال انہار ہوں با ایک وقت ساری کائنات کے لوگ سجدہ کر دیں تو اس خدا کی قدائی میں ایک رتی کا اضافہ نہیں کر سکتے پھر سارے ہی منکر ہو جائیں سارے ہی اگر منکر ہو جائیں تو خدا کی قدائی میں ایک رتی کی کمی نہیں کر سکتے تو پتہ لگا نماز اللہ اس لئے تو نہیں پڑھوارا کہ اللہ تعالی نے نعوذ باللہ اپنی واوہ تم سے کروانی ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کو جو لوگ ماننے والے ہیں وہ اچھے بن جائیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو کہا لبائے کیا رسول اللہ جنہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے یہ کلمہ کہا جنہوں نے کہا کہ ہم نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ محمد کے لئے جاننی سارے جنہوں نے کہا کہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی خاطب النبی یہ نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ جو گواہی دینے والے ہیں ان کا کردار اچھا ہو ان کا لب و لہجہ اچھا ہو ان کی آنکھیں اچھا دیکھیں ان کی زبان اچھا بولے ان کے قدم اچھے اٹھے ان کا کاروبار حلال کاؤ تب ہی تو نماز فرض کی نماز کی بات کرتے ہو نماز کے مقصد کی بات کیوں نہیں کرتے ہو نماز کے ساتھ وضو کی بات کرتے ہو نماز کی اندر کی جو طہارت ہے جسم کی جو پاکیزگی ہے پھر اس کی بات کیوں نہیں کرتے نماز کے ساتھ چہرہ دھونے کی بات کرتے ہو نماز کے ساتھ دل دھونے کی بات کیوں نہیں کرتے ہم نے کیا سمجھا کہ صرف نماز اس لیے کہ ہم مسجد میں آئیں گے اور لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں نماز میں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں نماز میں گنڈا کر دی اللہ کو پسند نہیں اور اگر کوئی بندہ نمازی بھی ہو اب اسے مسجد میں آتا ہو مسجد میں آنے کے باوجود اس کو مقصد نماز یاد نہ ہو نماز کا مقصد یاد نہ ہو نماز پڑھی کیوں جاتی ہے آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا نماز پڑھو رسول اللہ نے کبھی کہا نماز پڑھو یا رسول اللہ کیسے فرمایا نماز پڑھو نماز سے اللہ کی مدد آئے گی نماز سے دکھ درد دور ہوں گے نماز سے نفرت ختم ہوگی نماز سے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی وہ کونسے نمازی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں دوسرے نمازیوں کو گالی دیتے ہیں وہ نمازی ہیں وہ کونسا نمازی ہے جو مسجد میں آتا ہے دوسرے نمازیوں کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ کیسے نمازی ہو سکتا ہے جو مسجد میں نمازیوں کے ساتھ ان کی دل آزاری کرتا ہو یہ کیسے نماز ہو سکتی ہے جو بچوں کو مسجد میں آنے کے اجازت نہ دیتی ہو یہ کیسی نماز ہو سکتی ہے جو کمدے سے کمدہ ملتے ہوئے آپس میں کسی کو تقلیب میں سائس ہوتی ہو جن کو مقصد نماز یاد نہیں ابھی تک ان کی نماز ہوئی نہیں رہی ہے اللہ چاہتے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی اچھا بولے اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی حرام نہ کھائے اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی آنکھوں میں شرم و حیاء ہو اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کی گفتگوب میں ناپاکی نہ ہو اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی کا دل بالکل پاک رہے اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی دوسروں کی مدد کرنے والا ہو کیوں کیونکہ نمازی جو بنا دیا ہے اس کو اس پر اللہ نے جو کرم جو کر دیا ہے آج کتنے لاکھوں کرونوں لوگ جمعہ کی نماز میں بیٹھے ہوئے اور پھر بھی کچھ ایسے ہوں گے جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں تو کیا اللہ نے ان پر کرم نہیں کیا جن کو اپنے گھر تک بلا لیا اللہ نے پسند کیا مجلس احرار اسلام ہند کے روح روان امیر شریعت میرے پردادہ رئیس الہرار عزت مولا عبیب ورمان لدھیانوی کے جگری یار مجلس احرار کے روح روان امیر شریعت سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کسی نے جا کے پوچھا شاہ جی کہ میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا کسی نے کہا شاہ جی میرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا تھے نا سید اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی تھے اس بچے کے دل پہ ہاتھ رکھا فرمانے لگے اور نہیں پترہ اے گل نہیں کہ تیرا مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا مسجد والا تجھے مسجد میں بٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے مقصد نماز کو قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں جماعت کی نماز نماز تو گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے جماعت کی نماز کیوں تاکہ یہ نماز آپ کو آپس میں جوڑتی ہے آپس میں محبت سکھاتی ہے ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملانے کا درست دیتی ہے نماز تو رات کو چھپ کے بندہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے اور اس سے زیادہ سواب ہے اس کا تحجد کی نماز کا سواب اس سے زیادہ ہے رات کو چھپ کے اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کیوں فجر میں مسجد میں آتا ہے زور میں کیوں آتا ہے اثر میں کیوں آتا ہے مغرب میں کیوں آتا ہے عشاء میں کیوں آتا ہے جمعہ کو اتنا عظیم و شان مجمع کیوں لگتا ہے عید کو کیوں لگتا ہے کیوں تاکہ محمد الرسول اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں آپس میں خوبصورت سماجک ویبستہ ہو یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو سمجھنے والے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ کمدے سے کمدہ لگا کے کھڑے ہونے والے ہوں ہے کوئی ایسی خوبصورت عبادت جو یہ کہتی ہو یہ نماز نہیں ہے دیکھو نماز میں جب بندہ آتا ہے اونچ نیچ کا فرق ختم ہو جاتا ہے پہلی صف میں پہلی صف میں اگر کوئی غریب آ کے کھڑا ہو جائے پہلی صف میں اگر کوئی پلے دار آ کے کھڑا ہو جائے پہلی صف میں اگر کوئی مزدور آ کے کھڑا ہو جائے پہلی صف میں کوئی غریب کوئی کالا کھڑا ہو جائے پہلی صف میں کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں والا آ کے کھڑا ہو جائے اور نماز تیار ہو جائے مسجد کا صدر دیر سے آئے تو کہاں پیچھے اور اگر زیادہ نماز شروع ہو جائے برامدہ بھی بھر جائے کوئی بڑا چودری اگر آئے تو کہاں نیت باندھے برامدہ سے بھی پیچھے اور اگر پھر مسجد کا سین بھی بھر جائے جمعہ کا دن ہو کوئی بڑا مسلمان بہت بڑا کوئی افسر لگ گیا ہو کوئی مسلمان بہت بڑا وزیر بن گیا ہو کوئی مسلمان کوئی بہت بڑا رتبے پہنچ گیا ہو کوئی مسلمان وقت کا شیک الحدیث ہو کوئی مسلمان وقت کا کوئی بہت بڑا مجدد ہو اور اگر سب سے دیر سے آئے گا تو کہاں نماز پڑھے گا جہاں پر رسول اللہ کے امتیوں نے جہاں پر مسلمانوں نے جوتیاں اتاری ہیں یہ اس جگہ کھڑا ہو کر نیت باندے گا کیونکہ یہ اللہ کی قائم کردہ نماز ہے یہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کسی ماہی کے لال میں حمد نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی گردن پھلانکتا ہوا آگے تک آ جائے گا آپ نے کیا سوچا نماز صرف عبادت ہے نماز مسابات کا پیغام ہے نماز محبت کی علامت ہے نماز اونچ نیچ کو ختم کرنے کا اعلان ہے نماز گورے اور کالے کو ایک سب میں کھڑا کرنے کا اظہار ہے نماز بڑے اور چھوٹے کی تمیز کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے نماز امیری اور غریبی کو ختم کرتی ہے نماز خدا کے حضور سب کو ایک جیسا بنا کر پیش کرتی ہے آپ نے کیا سمجھا گئے صرف پانچ وقت کی نماز ایک رسم ادا کرنا ہے یہ رسم نہیں یہ وہ طاقتور روایت ہے جس نے پوری دنیا میں اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھا یہ وہ طاقتور روایت ہے جو جب حرم میں ادا ہوتی ہے تو رنگ اور نسل کے بیدباؤ ختم ہو کے دنیا کے دو سو ملکوں کے لوگ ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ طاقتور روایت ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچتے ہیں تو پھر سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان میں کوئی گورا کالا پیلا نہیں ہوتا ہے علامہ اقبال نے کہا نا کہ آگیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم اجاز پہلے شیر میں نماز کی اہمیت بتائی کہ ان لگا اگر میدان جنگ میں بھی نماز کا اعلان آگیا موزن نے ازان کر دیا تو بس قبلہ جی طرف مو کر کے بس سجدہ کر دیا مسلمانوں نے اپنی جانوں کی پروانی کی آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوز ہوئی قوم اجاز پھر ایک ہی سف میں کڑے ہو گئے محمود اور آیاز تبادشاہ ہو جا پھر بادشاہ کو جوتھی پہنانے والا ملازم ہو ایک ہی سف میں کھلے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کہتا بس جب اللہ کی حضور آتے ہیں جب یہ مسلمان مسجد میں آتے ہیں جب یہ محمد و رسول اللہ کے دیوانے مسجد میں آتے ہیں پھر ان کے کندے کے ساتھ اگر کوئی بادشاہ کھڑا ہے اس کے آگے اس کا ملازم کھڑا ہے اس کے آگے کوئی گورنر کھڑا ہے اس کے آگے کوئی چپڑا سی کھڑا ہے اس کے آگے کوئی آر ملازم کھڑا ہے کہتا جب یہ اللہ کی حضور آ جاتے ہیں تو بس پھر ایک ہی سف میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی ارمے اونچ نیچ کرنے والا نظر نہیں آتا ہے ایک ہی سف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز وہ بندہ ساہبو محتاج و گنی ایک ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کی تعالیٰ کا ایسا نظام ہے رسول اللہ نے ایسی نماز دی ہے کہ جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں پھر بادشاہ بھی اور فقیر بھی جو بندے کو نمازتا ہے وہ بھی اور جو اس کا ملازم ہے وہ بھی جو حاکم ہے وہ بھی جو غریب ہے وہ بھی امیر ہے وہ بھی سارے ہی ایک سف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی خوبصورت نماز ہے آپ نے کیا سمجھا کہ چند رکعتوں کا نماز نماز ہے نماز ہے نہیں نہیں اپنے اندر انسانیت کی تبدیلی لانے کا نام نماز ہے اپنے آنکھوں میں شرم و حیاء کو پیدا کرنے کا نام نماز ہے اور ایسی نماز کیا فرمایا پیارے نبی علیہ السلام نے قرآن نے کیا کا پنسیبت آگئی پریشانی ہے دکھ ہے درد ہے فرمایا لوگوں سے کیوں مدد مانگتا ہے چل اپنے رب سے مدد مانگ اگر تو نماز پڑھ کے اپنے رب سے مدد مانگے گا تو اللہ کی مدد آ کے رہے گی نمازی کے لئے کتنی پیاری باتیں کر دی فرمایا نمازی ہے اچھا کسی کا دل نہ دکھانا نمازی ہے کسی پر بہتان نہ لگانا نمازی ہے کسی پیٹی کے ساتھ زنا کا ارادہ نہ کرنا نمازی ہے کسی کی جگہ پر ناجائز قبضے کا پلان نہ بنانا نمازی ہے کسی کی ٹھکی نہ مارنا نمازی ہے قوم کے اندر منافقت نہ پھیلانا نمازی ہے لوگوں کو دھتکار نہ نہیں ہے یتنی صفتیں نمازی کو عطا کی وہ اب نمازی کو پتا ہی نہیں ہے یہ تو صرف وضو پہ اور پجاما ٹکنوں سے اچھا کرنے پر ہی لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا عمل جس کو اللہ نے آپ کے لئے پسند کیا ایسا عمل جو تحفے میں ملا ہو ایسا عمل جو کامیابی کی امانت ہو ایسا عمل جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ایسا عمل جو دکھ درد کو پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے تبھی تو بات ہے کہ آج تک جو بھی لوگ جن کی نیت اخلاص کے اوپر رہی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی طرف آتی نمازی بھی تو کئی طرح کی ہے نا کئی صرف ریاکار ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دن بڑی خوبصورت بات کہی کہنے لگے اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا اللہ ان کی قبر کو نور سے بڑھ دے فرمانے لگے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے نا اور اب پھر تصوی پڑھتا ہے تصوی پڑھتے پڑھتے جب کوئی اور آجاتا ہے اس کے کمرے میں یا مسجد میں جاؤں نماز پڑھ رہا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے میرا بیٹا آیا بیوی آئی بچے آئے دوست آئے تو سجدہ لمبا کر دیتا ہے فرمایا جب تک تو دیانتداری سے اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا تب تک تو یہ سجدہ تھا اب لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے اب یہ شرک ہو گیا ہے نماز دلوں کی پاکی کا نام ہے نماز انسان میں تبدیلی لاتی ہے اگر کوئی بندہ لکھ لیجئے دل کی تختی پر یہ بات لکھ لیں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کو گالی دے رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اپنے رب اور رسول تک لے جائے نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو کامیابی کی زمانت دے دے نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو عزتیں عطا کرتے نماز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنا دے تو اس لئے نوٹ کر لیجئے کہ اگر نماز کے بعد بھی دماغ میں خورا فات آ رہی ہیں تو نماز اور اچھی طرح پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے جی اور اچھی طرح آپ لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں ہے نا تیسویں بارے میں بلے شاہ نے اس کا ذکر کیا ہے پھر کہتا ہوں بلہ ساٹھ ہے نا اس لئے جیدہ پنجابی جیتوں نے داست دیں بلہ کہندہ ہے کہندہ ہے نماز بھی نہیں تھی بلہ کہندہ ہے نماز پڑھی تے نیاز نہ دتی تیریا کس کم پڑھی نماز ہاں مطلب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں ایک ہی نماز پڑھتا ہے اچھا یتیم کی قبر کی نہیں کرتا وہ نماز پڑھتا ہے اپنے غریب پروسی کو نہیں پوچھتا وہ نماز پڑھتا ہے اپنے غریب ماں کی خدمت نہیں کرتا وہ نماز پڑھتا ہے اپنے باپ کو ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتا قرآن نے کہا ملے شاہ نے ترجمہ کیا کہ اندھا نماز بھی نماز بھی پڑھی جاننے ہو پھر نیاز بھی نہیں دندے مطلب آپ نے سوچا ہوگا کہ اچھا مولانا نیاز کی بات کر رہے ہم تو نیاز دیتے ہیں نیاز دینی کیسے قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے نیاز کیسے دینی ہے وہ کہتا ہے نماز بھی پڑھتے ہو لیکن یتیم کے موں میں لکمان نہیں دیتے ہونتا ساڑے ورگے تھوڑے ورگے سارے کٹھے ہوئے ہوئے ہیں اگر کوئی کسی نو جا کے کئی ایسے بھی ہیں اگر کوئی جا کے پوچھ لے اوہ مولی صاحب جکاب دینی ہے کتھے دیئے اوہ ساڑے مذر سے جی دے جائے تھے نماز بڑھتے ہو قرآن نے کہا شاہ جی نے اس کا ترجمہ کیا اپرما نیاز نہیں دیتے نیاز مطلب وہ کسی غریب کے موں میں لکمانی ڈالتے اپنا کوئی غریب رشتہ دار ہے اس کے گھر میں چھپ کے جا کے چند رکم کے پیسے پھیک کے نہیں آتے دروازے کے نیچے سے اپنا کوئی عزیز دوست پریشان حال ہے اس کی خبر گیری نہیں کرتے بس نماز ہی پڑھتے ہو یتیم کو نہیں پوچھتے ہیں سارا مال چھپا چھپا کے رکھتے ہو اللہ نے فرمایا یہ جو مال تو چھپاتا ہے نا پڑھنا کبھی قرآن قرآن پڑھنے کا تو ٹیم نہیں ہے نا جو قرآن یہ جو نماز بڑھتے ہو نا اور یہ جو تم مال چھپا چھپا کے رکھتے ہو سونا چاندی پیسے فرمایا بس تمہارے عمال کی وجہ سے جب سزا ملے گی انہی کا اندن بنائیں گے یہ جو پیسے بینک میں چھپا رکھے ہیں اپنی غریب بہن کو نہیں نہ دیتا یہ جو پیسے چھپا رکھے ہیں اپنے محتاج والدین پر خرچ نہیں نہ کرتا یہ جو پیسے تمہیں چھپا رکھے ہیں کسی ضرورت بند دوست کو نہیں نہ دیتا چوبیس گھنٹے بس میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں انہی پیسوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی کہ لو اب مزہ چکلو جو رکھتے تھے اپنے پاس تو یاد رکھیں نماز فرض ہے کیا جی کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں نماز کی کوئی معافی نہیں کوئی بھی معافی نہیں نماز کی ہر حالت میں نماز پڑھیں اور اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اللہ کے آگے رکھیں اپنی ضرورتیں نماز کے ذریعے اپنے رب کے آگے رکھیں اللہ نماز کی پرکت سے عزت عطا فرمائیں گے اللہ اس نماز کی پرکت سے آپ کو طاقت دیں گے اس نماز کی پرکت سے غم دور کر دیں گے بہت سارے لوگ ہیں باگتے پھرتے ہیں ادھر بابوں کے پاس اور جب تک مریض خود اپنے رب کے ساتھ رابطہ نہیں کر لے گا جب تک ڈاکٹر سے اگر میں اپنے کسی عزیز کے لئے دوائی لینے جاؤں لاکے گھر پہ رکھ لوں کیا اس کو فائدہ ہوگا نہیں دوائی لاکے کس کو کھلانی ہے اور کس کو کھلانی ہے مریض کو کھلانی ہے اسی طرح معاملہ دین کا ہے اسی طرح معاملہ روح کا ہے اسی طرح معاملہ عزت کا ہے اسی طرح معاملہ کاروبار کا ہے صرف دوسروں سے دعائیں نہ کرواؤ صرف دوسروں سے جا کے تعویز نہ لے کے آؤ جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اللہ کے سامنے راضی نہیں کر لیتے اپنے آپ کو جب تک خود اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مان لیتے جب تک رب رسول کے آگے اپنی اطاعت فرما برداری کا اعلان نہیں کر دیتے تب تک کسی کی دعا آپ کے کام آنے والی نہیں ہے پڑھیں گے انشاءاللہ ہر حالت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہر حالت میں نماز پڑھئے اللہ آپ کو عزت دیں گے اس کے ذریعے طاقت دیں گے اور جن نمازوں میں ریاکاری ہے جن نمازوں کے اندر بتمیزی ہے جن نمازیوں کے دل میں کھوٹ ہے ان کو بھی کہتا ہوں کچھ نہیں بگڑا بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے آج اگر چاہیں گے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بس ایک بار اپنے رب کو کہنا ہے استغفراللہ ایک بار ہی کہنا ہے کہ اللہ معاف کر دے اب نہیں کرتا آپ یقین مانے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک دفعہ معافی کے لئے کہتا ہوں میں بازو پکڑ کے کھیچ لیتا ہوں کہ آجا تجھے معاف کر دیا ہے تو اس لئے یہ نہ سوچیں کہ کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں سکتا آئیے نماز پڑھئے اپنے رب کی طرف پلٹئے اور پھر دنیا کے اندر سکون اتمنان طاقت اور عزتوں کے ساتھ جئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين